اگر آپ فریش گریجویٹ ہیں اور آپ بیروسگار ہیں آپ کو نوکری کی تلاش ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ کیسے نوکری حاصل کر سکتے ہیں تو آئیں بات کرتے ہیں ان سٹیپس کے بارے میں بھئی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے کوپی پینسل پکڑنی ہے اور اپنا سوٹ انیلیسس کرنے جب ہم سوٹ انیلیسس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی سٹینگٹ کو لکھنا ہے سٹینگٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پروفیشنل ڈگری آپ کی سٹینگٹ ہے سٹینگٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہارٹ سکلز اور سوٹ سکلز ہیں وہ بھی آپ کی سٹینگٹ ہیں اگر آپ بڑے شہر میں رہ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی سٹینگٹ ہے اگر آپ کے پاس اپنی کنمینس ہے تو یہ بھی آپ کی سٹینگٹ ہے اگر آپ کی ایک پلیزن پرسنیلیٹی ہے آپ کا ایٹیٹویٹ پوزٹیو ہے تو یہ بھی آپ کی strength ہے اس کے بعد میں weaknesses پہ بات نہیں کروں گا میں بات کروں گا opportunities کی آپ اپنی professional degree کی بنیاد پہ غورو فکر کریں گے کہ market میں میری degree کے حوالے سے میری strength کے حوالے سے کون کون سے areas میں jobs available ہو سکتی ہیں آپ نے opportunities پر غورو فکر کرنے کے بعد پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے area کے حوالے سے آپ کی field کے حوالے سے market میں threats کے ہیں اب جب آپ اپنے sort analysis پہ لکھ رہے ہوں گے تو آپ نے ایک چیز کے بارے میں ضرور غورو فکر کرنا ہے اور وہ ہے USP USP stands for unique selling preposition USP ہوتی کیا ہے USP کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا کام جو آپ بہترین کر سکتے ہیں آپ نے اس پر ضرور سوچنا ہے کہ کوئی ایک ایسی strength کوئی ایک ایسی skill جو آپ بہترین طریقے سے deliver کر سکتے ہیں جو آپ کسی ادارے کو فائدہ دے سکتے ہیں آپ اپنی sort analysis اور USP کے بارے میں جاننے کے بعد اگلا step یہ کریں گے کہ آپ ایک اچھی سی سی وی بنائیں گے بہت سے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سی وی بنانا نہیں آتی میں سی وی کے حوالے سے تو ایک علیہ دا ویڈیو ریکارڈ کروں گا لیکن یہاں پر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یار اگر آپ کو سی وی بنانا نہیں آتی تو جسٹ گوگل کریں اور گوگل پہ آپ کو لاکھوں سی وی کے فارمیٹس مل جائیں گے آپ اس میں کسی بھی پرفیشنل فارمیٹ کو چوز کریں اور اس میں اپنے پرٹیکلرز لکھیں اور اس کے بعد کسی بھی پرفیشنل بندے کو اپنی سی وی چیک کروا دیں اچھا دی آپ نے سی وی بنالی یہ second step third step یہ ہے کہ اللہ کے بندوں آپ نے سی وی بنا کے احباری اشتہارات کا انتظار نہیں کرنا کہ بھائی احبار میں اشتہار آئے گا اور میں جوب اپلائی کروں گا یہاں پر میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم ریکروٹمنٹ جیل پائرامیٹ کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی کوئی بھی دارہ صرف اور صرف پانچ سے دس فیصد جوبز احباری اشتہارات کے ذریعے شائع کرتا ہے کیونکہ کوئی بھی دارہ کوئی بھی کمپنی احبار میں اشتہار اس لیے نہیں دیتا کہ یہ بہت کوسٹلی ہوتا ہے کہ آپ احبار میں اشتہار دیں پھر آپ لوگوں کے ساتھ لائزنگ کریں پھر آپ ان کی سی ویس کلیکٹ کریں پھر آپ ان کو انٹرویو کے لیے بلائیں پھر ان کی شورٹ لسٹنگ کریں تو یہ ایک لمبا پروسس ہوتا ہے موسٹلی ادارے نائنٹی پرسنٹ جو ویکنسیز ہوتی ہیں ان کو اپنے ادارے کے انٹرنل ریسورسز یا انٹرنل ریفرنسز کے ذریعے فیل کرتے ہیں اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر نوکریاں ریفرنسز کے تھو ملنی ہیں تو پھر ہمارے پاس تو ریفرنس ہی نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریفرنس کیسے پیدا کرتے ہیں ریفرنس پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیٹورکنگ کرنی ہے اور نیٹورکنگ کرنے کا بہترین فورم ہے آج کے دور میں سوشل میڈیا آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے پاس آپ جائیں اور جوب کی بھیک مانگیں اللہ کے بندوں 21 بھی صدی میں رہتے ہوئے آپ کے پاس سب سے بڑا فورم ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا میں آپ اگر لنکڈین کو دیکھیں تو وہاں پر اپنا شاندار سا پروفیشنل پروفائل بنائیں آپ اس میں اپنی سٹرنگ اپنی سکلز کو لکھیں آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ لکھیں آپ آپ کو لنکڈین سے کوئی نہ کوئی جوب کے حوالے سے ضرور ریفرنس ملے گا اس کے بعد فیس بک سب سے بڑا فورم ہے آپ کے پاس اپشن ہوتی ہے کہ آپ فیس بک پر اپنے پانچ ہزار دوست بنا سکیں تو آپ کیوں ایسے لوگوں کو اپنی فرنڈ لسٹ میں ایڈ کرتے ہیں کہ جو ورثی نہیں ہے وہ نہ آپ کے لئے ہلفل ہیں اور نہ وہ اپنی ذات کے لئے ہلفل ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے پانچ ہزار دوستوں کے لسٹ میں ایسے پروفیشنلز کو ایڈ کرنا ہے جو آپ کی فیل کے ریلیٹڈ ہوں یہ آپ کے پانچ ہزار دوست نہیں ہیں یہ پانچ ہزار اپرشنٹیز ہیں مجودہ دور میں آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ بڑے بڑے ادارے بڑے بڑی کمپنیز جو ہیں وہ آپ کے سوشل میڈیا پروفائلز کو دیکھتی ہیں آپ اپنی فیس بک پہ آئیڈی بنائیں اس پہ پروفیشنل سٹف ڈالیں اور کوشش کریں کہ آپ کی جو آئیڈی ہے وہ جب بھی دیکھیں تو اس کو پتا چلے کہ یار یہ کوئی پڑا لکھا سلجا ہوا پروفیشنل بند ہے اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ میں چونکہ ٹرینر ہوں لائف کوچ ہوں تو میرا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کام مجھے سوشل میڈیا سے ملتا ہے مجھے فیس بک سے لوگ میری ٹریننگ ورکشاپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھتے ہیں اور مجھے کال کرتے ہیں کہ جی آپ آئیں ہمارے ادارے میں ہمارے سٹاپ کی ٹریننگ کریں سو آپ نے اپنے فیس بک پہ پروفیشنل لوگوں کو ایٹ کرنے اور پھر آپ نے ایٹ کر کے ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کرنی ہے آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں اپنا نمبر شیئر کریں ان کو اپنا نمبر دیں آپ ان کا نمبر لیں اور ان سے ملنے کی کوشش کریں آپ ٹائم شیڈیول کریں ان کے ساتھ میٹنگ کریں ان کے ساتھ اپنے تعلقات بنائیں اور جب آپ اپنے نیٹورک کو وسیع کرتے چاہیں گے تو پتہ یہ چلتا ہے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ پندرہ سے بیس لوگوں کے ساتھ اچھی نیٹورکنگ کر لیتے ہیں تو یہی پندرہ سے بیس لوگ آپ کو پانچ سے سات جابز کے لیے ضرور ریفر کرتے ہیں اگر آپ کو پانچ سے سات جابز کے لیے ریفر کیا جائے تو آپ کو انٹرویو کی پانچ کالز ضرور آتی ہیں اور اگر آپ پانچ انٹرویو اچھے انداز سے دیتے ہیں تو ضرور آپ کو پانچ انٹرویو اس میں سے ایک یا ایک سے زائد جاب مل جاتی ہے سو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اگر ہمیں پھر بھی جواب نہ ملے تو پھر ہم کیا کریں تو میں آخر پر اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یار دیکھیں ہمارے نوجوانوں کے اندر already بہت مایوسی اور ناومیدی ہے اور پھر بہت سے misconceptions بھی ہیں ہمارا ہر دوسرا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ شاید جیسے ہی وہ graduation یا post graduation کرے گا degree ملتے ہی اس کو 21 طوپوں کی سلامی کے ساتھ white collar job ملے گی اوہ بھئی ایسا realistic life پہ نہیں ہوتا یہ movie میں ضرور ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ حقیقی دنیا میں دیکھیں تو آپ کو رگڑا کھانا پڑتا ہے آپ کو بہت سے مسائل بہت سے challenges کو face کرنا پڑتا ہے سو mentally طور پہ خود کو prepare کریں کہ یار ہمیں رگڑا کھانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو networking کے ذریعے بھی job نہیں مل رہی تو کوشش یہ کریں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ networking کرے ہیں ان کے ساتھ آپ share کیا کریں کہ یار مجھے job کی ضرورت ہے آپ ان کے ساتھ اپنی cv's کو share کریں because بہت سے ادارے جب references کے through jobs کو fill نہیں کر پاتے تو وہ ایسے unsolicited applicants کو دیکھتے ہیں جو ان کے ادارے میں already cv's drop کر چکے ہوتے ہیں تو ایک یہ بھی formula ہے کہ آپ اپنی professional cv کو بڑے بڑے اداروں میں آپ post کریں آپ mail کریں آپ by hand وہاں پر cv drop کریں اور آخری step یہ ہے کہ اگر خدا نہ حصہ آپ کو پھر بھی job نہیں ملتی تو پریشان نہیں ہونا آپ کسی بھی ادارے میں internship کریں جب آپ internship کریں گے تو آپ نے internship کو اس لیے نہیں کرنا کہ آپ کو internship letter مل جائے گا آپ نے internship کو اتنے professional انداز سے کرنا ہے اتنی excellence کے ساتھ کرنا ہے کہ وہ ادارہ آپ کو خود offer کرے کہ بھئی آپ ہمارے ادارے کے ساتھ کام کریں میرے پاس 20 ایسی مثالیں ہیں کہ لوگوں کو job نہیں ملتی اور وہ کسی ادارے میں free میں internship کرتے ہیں اور وہ اتنا the best deliver کرتے ہیں کہ وہ ادارہ ان کو خود job کی offer کر دیتا ہے سو میں آپ کے لیے دعا گوں کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اور آپ ایک اچھی شاندار زندگی گزاریں thank you very much